رسول اللہ ﷺ نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زور دیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اخلاقِ حسنہ اختیار کرے اور برے اخلاق سے اپنی حفاظت کرے انسان کی زندگی اور اس کے نتائج میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کی اپنی زندگی بھی قلبی سکون اور خوشگواری کے ساتھ گزرے گی اور دوسروں کے لئے بھی اس کے وجود رحمت اور چین کا سمان ہوگا اور اس کے برعکس اگر آدمی کے اخلاق بڑے ہوں تو خود بھی وہ زندگی کے لطف سے مسرد سے محروم رہی گا اور جن سے اس کا واسطہ اور تعلق ہوگا ان کی زندگییں بھی بے مزا اور ترخ ہوں گی یہ تو خوش اخلاقی اور بد اخلاقی کے وہ دو نقد دنیاوی نتیجے ہیں جن کا ہم آپ روز مرہ مشاہدہ اور تجربہ کرتے جاتے ہیں لیکن مرنے کے بعد والی زندگی عبدی زندگی میں ان دونوں کے نتیجے میں ان سے بدل جا جہاں زیادہ اہم نکلنے والے ہیں آخرت میں خوش اخلاقی کے نتیجہ اللہ تعالی کی رضا اور جنت ہے عبد اخلاقی کا انجام اللہ تعالی کا قہر کا غضب اور دوزق کی آگ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں حضرت عبداللہ حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان والوں میں سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اخلاق میں ایسی نسبت کے جس کا ایمان کامل ہوگا اس کا اخلاق لازم اچھے ہوں گے اور جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے اس کا ایمان بھی بہت کامل ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے کہ صاحب ایمان بندہ اپنے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا دلجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفل نفلی نمازیں پڑھتے ہیں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں امام مالک سے روایت ہے کہ مجرس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچا دوں دلہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دوستوں میں سے مجھے زیادہ محبوب وہ ہے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں اور قیامت کے دن انہی کی نشست میں میرے بہت زیادہ قریب ہوگی جن کے اخلاق تم میں زیادہ بہتر ہوں گے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت اور قیامت کے دن آپ کے قرب نصیب ہونے ان حسن اخلاق کی دولت کو خاص دخل ہے حسن اخلاق کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے تھے کہ اے میرے اللہ تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے اور اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر دے ایک دعا یہ بھی ہے اے میرے اللہ تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر تیرے سوا کوئی بہتر اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا اور برے اخلاق کو میری طرف سے ہٹا دے تیرے سوا کوئی بہتر اخلاق کی رہنمائی کر سکتا